ہمارے سامنے موسٹ امپورٹنٹ کیس لا پریسیڈنٹ ہے جس میں ریڈ جیروز ڈکشن کے متعلق چند پرینسیپلز اینڈ رولز کو ڈسکرائب کیا ہے پریزنٹ کیا ہے وہ اس کی جو سائٹیشن ہے ریفرنس ہے پی ایل ڈی دو ہزار اٹارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے پیج جو ہے ون ٹو سیون اس کا جو آتر ہے یا جس نے یہ ورڈک دی ہے وہ ہے جسٹس میا گل حسن اور انزیب اب ایکسپلین کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل ون نائنٹی نائن یہی ڈیل کرتا ہے ایکسٹر آرڈینری جیوریز ڈکشن یا ریڈ جیوریز ڈکشن کو ایکسپلین کرتا ہے ریڈز آف حیبیس کورپس اور کو ورانٹو ڈسٹنگویشٹ فرام ریڈز آف منڈمہ سرشورائی اور پروہیبیشن دسٹنگویشٹ یعنی ڈیفرینٹ ہے یہ حیبیس کورپس اور کو ورانٹو ان تین طرح کے ریڈز سے مختلف ہے منڈمہ سرشورائی اور پروہیبیشن سے اب کس طرح ہے ریڈز آف حیبیس کورپس اور کو ورانٹو stood on a different footing different footing سے مراج جو ہے different grounds from other ریڈز like ریڈز آف منڈمہ سرشورائی اور پروہیبیشن اب جو grounds ہے وہ کیا ہے انسو فار to some extent is rates آف منڈمہ سرشورائی اور پروہیبیشن وار concern یعنی concern اس میں کیا ہے it was necessary that the righter sought to be سار جو ہے second third firm ہے سیک کا request یا to ask to be enforced should ordinarily be a personal or individual right of the individual petitioner یعنی یہاں پر اگر آپ کا right infringe ہوا ہے تب ریڈ آف منڈمہ سرشورائی اور پروہیبیشن دائر کر سکتے ہو لیکن ہیبیس کورپس اور کو ورانٹو جو ہے وہ اگر آپ کا right infringe بھی نہیں ہوا ہو تب بھی یہ ریڈ آپ دائر کر سکتے ہو said rule had been relaxed or modified in case of ریڈز آپ ہیبیس کورپس اور کو ورانٹو کونسا رول جو individual ہے وہ اپنے رائٹ کی تحفظ کے لیے ریڈ جو rejection جو ریڈز ہے یہ تین وہ avail کر سکتا ہے لیکن ہیبیس کورپس اور جو کو ورانٹو اس میں اس طرح نہیں ہے اگر آپ کا right infringe نہیں بھی ہوا ہے تب بھی آپ کوٹ جا سکتے ہیں اور پیٹیشن دائر کر سکتے ہو so far as read of کو ورانٹو was concerned any member of the public could sue if he had no private interest to sorrow and that it was for the public advantage یعنی کوئی بھی بندہ ہے وہ کو ورانٹو کا پیٹیشن دائر کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ private interest نہ ہو ذاتی مفاد نہ ہو مراد یہ کہ اس بندے کو تنگ کرنا نہ ہو اور public advantage کی صورت میں ہو petitioner need not to be an agreed person یعنی agreed person لازم نہیں ہے کہ وہ کیس دائر کرے اس کے علاوہ دوسرا بھی شخص کیس دائر کر سکتا ہے اور اسی طرح کو ورانٹو کے ساتھ ہیبیس کارپس میں بھی اسی طرح ہے کیونکہ ہیبیس کارپس میں جس کو حب سے بے جامعے رکھا گیا ہے وہ تو پیٹیشن دائر نہیں کر سکتا ہے یا اس کا ریلیٹیو اگر دائر نہ بھی کرے ایک ساز نہ ہو تو کوئی دوسرا فریق شخص اس کے لیے دائر کر سکتا ہے تو to be maintain a read of کو ورانٹو and ہیبیس کارپس یعنی جو بھی شخص ہو چاہے agreed ہو یا نہ ہو وہ read of کو ورانٹو اور ہیبیس کارپس دائر کر سکتا ہے اور اسی principle کو rule کو explain کیا گیا ہے دو ہزار سات پیل ڈی سپرنگ کورٹ پاکستان کی judgment ہے پیج جو ہے 52 اور دو ہزار چار ایسی ایم آر پیج جو ہے 1299 اس کے بعد مزید یہاں پر یہ بتا گیا ہے کہ کو ورانٹو اس لیے دائر کیا گیا تھا کہ چیئر مین چیئر پرسن تھے اور اس کو قانون کی وائلیشن میں یا اس کے لیے requirement پورے نہیں تھے اور اس کو appointment یعنی appointment کیا گیا تھا تقرر ہوئی تھی تو اس کو challenge کیا گیا تھا کو ورانٹو میں اب کو ورانٹو کیا ہے اس کی explanation ہوئی ہے اب پر جو پیرا ڈی ہے constitution of پاکستان article 199 میں read of کو ورانٹو اب یہ کو ورانٹو کیا ہوتا ہے scope and prerequisites read of کو ورانٹو was issued in a case to determine the right of a person holding an office and directing him to disclose under what authority he was holding that office یعنی اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ فلا شخص فلا آفیس میں کیوں ہے یا اس آفیس کو hold کس طرح کیا ہے کس بنیاد پر اس کی تقرری ہوئی ہے کیا یہ قانونی ہے یا hair قانونی ہے آئینی ہے یا نہیں ہے تو اس کی legality کو کیا کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے اور وہ describe کرے یا بتائے کہ under what authority he hold that office purpose of the read of کو ورانٹو was to ensure that a public office was occupied by an authorized person only تو یہاں پر purpose بھی explain کیا گیا کہ کو ورانٹو کا purpose یہی ہے کہ یہاں پر پوچھا جائے کہ اس آفیس میں جو بندے ہیں کیا یہ authorized ہے legal ہے یا کوئی دوسرا مسلط ہوا ہے یا جالی دفتر بنایا ہے کول دیا ہے two conditions which were essential for the issuance of read of کو ورانٹو یہاں پر دو condition بتایا گئے ہیں کہ اگر یہ دو condition موجود ہو تو تب یہ read issue ہوتا ہے اب وہ کون سے were that the appointment under challenge must be to be a public office یعنی جو تقرری ہوئی ہے وہ public office میں ہوئی ہے یعنی جو بندہ ہے وہ public office میں کام کر رہا ہے اس کو آپ challenge کرو گے private office کو آپ challenge نہیں کر سکتے ہو کیونکہ وہ private office جو ہے وہ قانون کے تحتو نہیں چھد رہا ہے نا وہ private ہی ہے اس کے وہ کسی legislation یا statute کے تحتو نہیں چھد رہا ہے نا اس لیے اس کو آپ challenge نہیں کر سکتے ہو ہاں public office کو ضرور challenge کیا جائے گا جو اس میں بندے ہیں وہ قانونی ہے یا اہر قانونی ہے لیکن public advantage کی صورت میں personal interest یا private advantage نہ ہو and that the said appointment should have been made without the authority of law or in other words contrary to the relevant statutory position یعنی یہ بتا گیا ہے کہ جو statutory provision ہے اس کے خلاف ہو یا اس کے مطابق نہیں ہو مراد یہ ہے کہ جہاں پر کوئی office ہے اور وہ ایک قانون کے مطابق ہے اب اس میں جو کام کرنے والے ہیں اس کے لیے requirement ہوتے ہیں وہ اس requirement پر پورا اترتے ہیں یا نہیں ہے کیا اس کی qualification مکمل ہے یا نہیں ہے in order for a rate of co-warant to be issued the office in question must be held in contravention of law a case of simple irregularity would not attract co-warant اگر تھوڑی سی irregularity ہوئی ہو تو تب تو جاری نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ عمومن یا اکثر جو requirement ہے وہ پورے ہو چکے تھوڑی سی irregularity ہوئی ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر قانون کی violation ہوئی ہو یا جو requirements ہے وہ پورے نہ ہو تو co-warant to میں جو order جاری کیا جائے گا یا اس office کو بند کر دیا جائے گا یا اس بندے کو remove کر دیا جائے گا تو co-warant to جو REIT ہے اس کا purpose کیا ہے condition کیا ہے اور وہ ہے کیا اس پیرے دی میں explain ہو گیا یہاں پر پیرا ای میں public office کو explain کیا گیا ہے offices created under the constitution are specific institutes who are deemed to be public offices یعنی called یا decided یا showed یعنی وہ سمجھا جائے گا کہ یہ public office ہے جو آئین اور قانون کے تحت بنا ہوا ہو یا چل رہا ہو تو وہ public office ہوگا اس لیے private office کو challenge نہیں کیا جا سکتا ہے یا private body جو ہے یا اس میں جو بندہ ہے اس کو خلاف REIT of co-warant to دائر نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر یہ بتا گیا ہے کہ executive کا جو order ہے وہ provision of institute کو outright نہیں کر سکتا ہے یعنی وہ اس کو neglect نہیں کر سکتا ہے وہی جو provision of institute ہے اس کو مانا جائے گا جو delegated power ہے وہ بھی جو principal یا جو main power ہے یا جو main delegation ہے اس کے مطحط ہوگا یعنی جو rules regulation بنائے جائیں گے وہ main جو act institute ہے اس کے مطحط بنائے جائیں گے اس کو outright یا اس کے contradiction میں نہیں ہوں گے موسی موسیقی